دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے اسلام علیکم دس سال بعد بھی حاملہ ہونے کا طریقہ بڑا وقفہ اور حمل میں ہونے والی پانچ بڑی دشواریاں دس سال بعد بھی حاملہ ہونے کا طریقہ جاننے کی خواہش ان خواتین کے دل میں ہوتی ہے جن کی پہلے حمل کے بعد ایک لمبا وقفہ آ چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑے وقفے کے بعد عمر کے بڑھنے اور وقفے کے سبب ان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کے لیے ماں بندنا یا ان کا حمل ٹھہرنا ایک مشکل عمل ہو سکتا ہے دس سال بعد بھی حاملہ ہونے کا طریقہ اگر ایک خاتون کا پہلے حمل بیس سال سے پچیس سال کی عمر کے درمیان میں ہوا اور اس کے بعد اس نے بعض وجوہات کی بنا پر ایک لمبا وقفہ دیا اور اس کے بعد حمل کے ٹھہرنے کی کوشش شروع کی تو یاد رکھیں کہ دس سال بعد بھی حاملہ ہونے کا طریقہ گیب سے پہلے حاملہ ہونے سے کسی حد تک مختلف ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کو تھوڑے زیادہ عرصے تک کوشش کرنی پڑ سکتی ہے دس سال بعد بھی حاملہ ہونے کا طریقہ جاننے کے لیے کچھ خاص باتوں کا جاننا ضروری ہے جن کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے مہواری کا سائیکل یہ سائیکل عام طور پر 28 دن کا ہوتا ہے مگر بعض خواتین میں یہ سائیکل 21 سے 35 دن کا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دس سال بعد بھی حاملہ ہونے کا طریقہ جاننا چاہتی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے سائیکل کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سائیکل کے دوران ہی ہر عورت کا اوولیوشن پیریڈ شروع ہوتا ہے جو کہ مہواری کے سائیکل کے حوالے سے مختلف ہو سکتا ہے اوولیوشن پیریڈ کے بارے میں جاننے سے کسی بھی عورت کو اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ مہینے کے وہ کون سے دن ہوتے ہیں جس میں اس کے حمل کے ٹھہرنے کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں اپنے اوولیوشن پیریڈ کے جاننے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں جسم کے درجہ حرارت کو نوٹ کرنا اس کے مطابق ہر روز صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے جسم کے درجہ حرارت کو نوٹ کریں اور اس کا ریکارڈ نوٹ کریں یہ عمل کئی مہینوں تک مہواری ختم ہونے کے بعد کے دن سے لے کر دوبارہ مہواری ہونے تک کریں اور ان دنوں کو نوٹ کر لیں جبکہ جسم کے درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ہوتا ہے اوولیوشن پیریڈ کے دن مہین کے مطابق جن دنوں میں جسم کے درجہ حرارت میں معمولی سا اضافہ ہوتا ہے وہی دن در حقیقت اوولیوشن پیریڈ کے دن ہوتے ہیں کہیں ماہ تک یہ پر ریکٹس کرنے سے آپ کو اپنے اوولیوشن پیریڈ کا پتہ چل جائے گا ان دونوں میں شہر سے قربت کرنے سے حمل کے ٹھہرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں خاص طور پر جو خواتین دس سال بعد بھی حاملہ ہونے کا طریقہ جاننا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ طریقہ مفید ثابت ہو سکتا ہے گائنکولوجس سے مشورہ اس حوالے سے کسی بھی گائنکولوجس سے مشاورت بھی لی جا سکتی ہے جو کے درجہ حرارت سے اوولیوشن کے پیریڈ کے متعلق بتا سکتی ہے دس سال بعد حاملہ ہونے کا طریقہ جاننے کے لیے سب سے پہلے عورتوں کے امراض کی ماہیڈ ڈاکٹر سے معاینہ ضروری ہے کلینڈر کا طریقہ اس طریقے کے مطابق اپنے ماہواری کے سائیکل کے دن کو گن لیں جتنے دن کا سائیکل ہو اس میں سے اٹھارہ تفریق کر دیں تو جواب آئے گا ماہواری کے سائیکل کے اس دن سے اوولیوشن پیریڈ کے پہلے دن کا آغاز ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ کا سائیکل پچیس دن کا ہے تو اس میں سے جب اٹھارہ تفریق کریں گے تو جواب سترہ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ سائیکل کے سترہ دن سے آپ کے اوولیوشن پیریڈ کا آغاز ہو جائے گا جس کا دوران یہ چار سے پانچ دن کا ہوتا ہے اس دوران قربت کے پل حمل کے تہرنے کے امکانات میں اضافہ کر دیتے ہیں سرویکل میوکیس طریقہ کار دس سال بعد بھی حملہ ہونے کا طریقہ جاننے کے لیے آپ کو اپنے سرویکل میوکیس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہوتا ہے پیریڈ کے فوراں بعد اندہام نہانی بالکل خوشک ہو جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دوران اووری کے اندر انڈے بندنے کا عمل شروع ہوتا ہے اس وجہ سے اندہام نہانی میں کسی قسم کا میوکس نہیں ہوتا ہے ایک ہفتے کے بعد سے میوکس آنا شروع ہو جاتا ہے جس دوران یہ میوکس خارج ہونا شروع ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جبکہ انڈے میچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اوولیشن پیریڈ شروع ہوا چاہتا ہے اور اس دوران حمل کے ٹھہرنے کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں دس سال بعد بھی حاملہ ہونے کا طریقے میں ہونے والی پیچیت گیاں دس سال بعد بھی حاملہ ہونے کا طریقہ جاننے کے لیے ان تمام طریقوں کا بیک وقت استعمال کرنا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری باتوں کے بارے میں جاننے بھی بہت ضروری ہے پی سی او یا کسی قسم کی رسولی ہونے کی صورت میں بھی حاملہ ہونے کی امکانات کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ حاملہ ہونے کے لیے مردوں کے سپرم کا بھی صحت مند ہونا بہت ضروری ہے ان میں کسی قسم کی کمزوری حمل کے ٹھہرنے کے امکانات کو کم کر دیتی ہے بہت سے عوامل ہیں جو اس بات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ آپ کو حاملہ ہونے میں کتنا وقت لگے گا تاہم ان طریقوں کو استعمال کرنے سے آپ کو سال بعد بھی حاملہ ہونے میں مدد ملے گی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے یا آپ چھے ماہ سے ایک سال تک کوشش کرنے کے بعد حاملہ نہیں ہوئی ہیں تو کسی گائنکالوجس سے رہنمائی ضرور حاصل کریں پہلی بار ماہ بننے کے لیے نارمل ڈیلیوری کے امکانات زیادہ تر پہلی بار ماہیں قدرتی طور پر اکتالی سے بیالیس ہفتوں تک بچہ پیدا کرتی ہے لیکن اکسر طیبی وجوہات کی بنا پر اس وقت سے پہلے سرجیکل عمل کے ساتھ آپریشن بھی ہو سکتا ہے عام خیال کے برعکس زیادہ تر صورتوں میں نارمل ڈیلیوری نسبتاً محفوظ ہوتی ہے ہزاروں سالوں سے ایسا کرنے کے لیے خواتین کے جسم کے ڈیزائن کو مکمل کیا گیا ہے اگر کوئی بہت اہم مسائل ہوں تو یہ صرف انتہائی صورتوں میں آپریشن ہوتا ہے جیسے کہ بچے کا سر بہت بڑا ہونا وغیرہ شامل ہے ڈاکٹر مکمل جانچ کے بعد ہی دوسرے طریقے کو استعمال کرنے کی ہدایت کرتے ہیں شکریہ